موسیقی دیتی ہوں اچھا بڑے بنانے کی ریسپی میں پہلے آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں دے چکی ہوں یہ وہی ریسپی کے تھوڑے سے کلپس میں نے یہاں پہ ایڈ کر لیا ہے ایک پاو ماش کی دال کو میں نے اوور نائٹ سوک کر دیا اس کے بعد جی دن میں میں نے ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو بلینڈر میں ہلکا ہلکا سا پانی ڈال کے آپ نے بلینڈ کرنا ہے بہت زیادہ پانی نہیں ہونا چاہیے کنسسٹنسیز کی ایسی ہونی چاہیے اس میں میں نے کالی مرچے نمک اور ہاف ٹی سپون میٹھا سوڈا ڈالا اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ پھینٹا کا فی ٹھیک ہے اس کے بعد جی اس کو میں نے تقریباً پانچ منٹ کے لیے رکھ دیا اور پھر اس کو فرائے کرنا سٹارٹ کیا اچھا فرائے آپ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو بڑے بھی اس کے بال بنا سکتے ہیں یا جیسی شیپ آپ کو پسند ہے تھوڑے سے پھیلانے آپ پھیلا بھی سکتے ہیں سمون کے ساتھ اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں رکھیں یا پھر کسی بھی باؤل میں ڈال کے اس کو سیو کرنے فریز کرنے ٹھیک ہے فریج میں نہیں رکھنا فریز کرنا ہے اور جب آپ کا دل کرے کہ آپ نے بڑے بنانے ہیں آپ اس طرح سے نکالیں اس میں گرم پانی ڈالیں وہ بلتا ہوا اور ہلکا سا تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیں پندرہ منٹ کے بعد ہی یہ اتنے سوفٹ ہو جائیں گے کہ آپ لوگ جب اس کو ہلکا سا پریس کریں گے تو یہ ٹوٹیں گے ٹھیک ہے ان کو اتنا پریس کرنا ہے کہ بس پانی جو ہے نا وہ تھوڑ تھوڑا ان میں سے نکل جائے ہلکی ہاتھوں سے آپ نے پریس کر کر کے ان کو ایڈجسٹ کر لینا ہے باؤل میں اور آپ یقین کریں جب آپ ان کو خود بھی بنائیں گے نا تو آپ خود بھی فیل کریں گے یہ کتنے سپنجی بنے ہیں یہ دیکھیں جی میں اس کو پریس کر رہی ہوں تو یہ واپس آ رہے ہیں جیسے فارم ہوتا ہے نا اس طرح سے تو جناب یہ ایڈجسٹ ہو گئے اب ان کے دہی کی تیاری کرتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی اور ٹریڈیشنل والے جو ہیں نا دہی بڑے بن رہے ہیں ماش کی دال جو بہت پہلے کھائے جاتے تھے کئی قسم کے دہی بڑے بنتے ہیں چٹنی والے میٹھے نمکین خیر جس ٹاپک پہ آج بات کر رہے ہیں اسی پہ واپس آ جاتے ہیں دہی میں میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا اس میں ہم نے چینی نہیں ڈالنی اور اس میں ہم نے ڈالنی ہے لال میرچیں اس میں چاٹ مسالہ بھی نہیں ڈالیں گے اور ایک جوا موٹا لسن کا پیس کے آپ نے فریش اس میں ایڈ کر دینا یہ لسن جو ہے نا بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے دہی کو اور دہ دیکھے لگنے لگ جاتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ہاف ٹیسپون شگر دکھا رہی ہوں اس لیے کہ مجھے دہی جو ہے نا وہ تھوڑا سا ترش لگ رہا تھا اس کی ترشی ختم کرنے کے لیے اس میں میں نے تھوڑی سی شگر ایڈ کی ہے اس کو ہم نے میٹھا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نا بلکل بھی میٹھا نہیں کرنا اور یہ لال میرچوں میں ہی بنتا ہے پہلے جی یہ لال میرچوں سے ہی بنائے جاتے تھے لیسن اس میں ڈالا جاتا تھا اور کوئی چارٹ مسالہ اور ہی بڑوں کا مسالہ اس میں نہیں ڈالتا تھا جی تو جو دہی مکس کر کے رکھا تھا نا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس پہ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے تڑکے کی تیاری کریں گے اگر کوئی ایڈیسمنٹ کسی طریقے سے آپ نے کرنی ہے تو کر لیں اچھا دہی میں آپ نے پانی بلکل نہیں ڈالنا کیونکہ پانی میں ہم نے دہی بڑوں کو سوک کر لیا ہوئے اور یہ اتنے اچھے جو ہیں پھول گئے ہیں اب اس میں ہم اگر دہی میں پانی ڈالیں گے نا تو پھر یہ دہی جو ہے وہ بہت پت پتلا پتلا رہے گا اب یہاں پہ جی میں نے تقریبا فور ٹیبل سپون آئل لے لیا پین میں اور اس میں ون ٹی سپون ایڈ کر دیا زیرہ اور اس میں تین میں نے لے لی سابت لال مرچیں سابت لال مرچیں بھی بڑا اچھا ٹیس دیتی ہیں جیسے ہی اس کو ہلکا سا کلر آیا اور خوشبو آنے لگی نا تو اس تڑکے کو آپ نے دہی بڑوں میں ایڈ کر دینا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا خود سے ہی سپون کے ساتھ آپ اس کو پھیلا دیں تاکہ جو آئل ہے وہ اس کی خوشبو جو ہے جہاں جہاں آئل ڈالیں گے جیسے جیسے آئل جائے گا ویسے ویسے خوشبو بھی پھیلتی جائے گی زیرے کی اور سابت لال مرچوں کی اور جب تڑکہ لگا کہ آپ اس کو چاہے پھلکوں سے کھائیں چاہے آپ اس کو روکھا کھائیں افتاری میں کھائیں یہ بہت ہی مزا دیتے ہیں اور بہت مزے کے لگتے ہیں اب یہاں پہ جی آپ نے اگر اوپر سے سپرنکل کرنی ہے اس کو گارنش کرنے کے لیے ریڈ چلیز تو ریڈ چل ہی آپ یہاں پہ سپرنکل کریں گے آپ چاٹ مسالہ ادھر سپرنکل نہیں کریں گے کیونکہ جو ٹیسٹ ہم نے انہینس کیا ہے نا ایک تو لال مرچوں کا اور ایک لیسن کا وہ ہمیں برقرار رکھنا ہے ہمیں اس کو ختم نہیں کرنا اور یہ اتنے سوفٹ بنے ہیں نا میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی بڑوں کی ڈیٹیل ریسپی آپ لوگوں کو میں ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں وہاں سے دیکھ لیجئے گا ویسے تو میں نے بتائی دیا آپ لوگوں کو تو اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ